بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جہاں وہ خیریت سے ہوں گے تو بارویں کلاس ترجمہ طلق قرآن کا چپٹر نمبر ہے جی فور صورت الاحزاب تو اس کی منتقی آیات جہاں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلی جو ہے وہ صورت ہے صورت الاحزاب جو ہے اس کی آیت ہے پینتیس تا چھتیس تو چلیئے اس کی ریڈنگ جو ہے ترجمہ جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابرین اور صبر کرنے والے مرد والسابراتی اور صبر کرنے والی عورتیں بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین اور خشو کرنے والے مرد والخاشعاتی اور خشو کرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ دینے والے مرد والمتصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد والصائماتی اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد خروجہم اپنی شرمگاہوں کی والحافظاتی اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ اللہ کا کثیراً بہت زیادہ و ذاکراتی اور ذکر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اعدہ تیار کر رکھی ہے اللہ اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتا مغفرت و عجر اور عجب عظیمہ بہت بڑا ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے وما اور نہیں کانا ہے لمؤمن کسی مومن مرد کے لیے بلا اور نہ مؤمنت کسی مومن عورت کے لیے اذا جب قضا فیصلہ کر دے اللہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول امرن کسی معاملے کا ان کے یکونہ ہو لہم ان کے لیے اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا فیصلہ یا حکم فرما دے تو ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ یقینا واضح گمراہی میں پڑ گیا ہمارے پاس سلوط الہزاب کی چالیس تا اور تالیس جہموی آیات تو چلیئے ان کو شروع کرتے ہیں مَا نَهِ کَانَا هَيْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدْ عَبَا بَابْ اَحَدٍ کسی ایک کے مر جالکم تمہارے مردوں میں سے ولیکن اور لیکن رسولہ رسول ہیں اللہ ہی اللہ کے وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں وَقَانَا أَرْحَيْ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ هَرْ شَيْئِنْ چِيزْكَوْا علیوہ خوب جاننے والا اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اے ایمان والو اللہ کا خوب کسرت سے ذکر کیا کرو وَسَبِّحُوهُ اور تسبیح کرو اس کی بُکْرَةً صُبُح وَأَسِيلَةً اور شام اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو صُبُح اور شام ہوا وہی ہے الَّذِي جو يُسَلِّ رحمت بھیجتا ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ وَمَلَائِكَتُهُ اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں لِيُخْرِجَكُمْ تَاكِ وہ نکالے تمہیں من الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے الَن نُور طرف روشنی کے وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزولِ رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے وَقَانَاً اور هَيْوُوْ بِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر رحیمہ خوب رحم فرمانے والا اور وہ مومنوں پر نہایت رحم فرمانے والا ہے تحیتهم ان کی دعا ہوگی یوما جس دن یلقونہو وہ ملیں گے اس سے سلام سلام جس دن وہ مومن لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا وَعَدَّاً اور اس نے تیار کر رکھا ہے لَهُمْ ان کے لیے عجرن عجر کریمہ امدہ باعزت اور اس اللہ نے ان کے لیے عزت والا عجر تیار کر رکھا ہے یا ایوہا اے النبی نبی انہا بے شک ہم ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو شاہدن گواہی دینے والا وَمُبَشِّرن اور خوشکبری دینے والا وَنَذِيرًا اور ڈرانے والا بنا کر اے نبی خاتم النبیین بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے اور خوشکبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بیجا ہے وَدَعِن اور دعوت دینے والا اِلَى اللَّهِ طرف اللہ کے بِعِذْنِ ہی اس کے اِذْن سے وَسِرَاجًا اور چراغ مُنیرہ روشن اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بجا ہے وَبَشِّر اور خوشکبری دے دیجئے المؤمنین مومنوں کو بِعَنَّ کے بے شک لَهُم ان کے لیے مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے ہے فَضْلًا فَضْل کبیرہ بہت بڑا اور اے نبی خاتم النبیین مومنوں کو خوشکبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے وَلَا اُرْنَا تُطِعْ آپ اطاعت کیجئے الْكَافِرِينَ کافروں کی وَالْمُنَافِقِينَ اور مُنَافِقوں کی وَدَعْ اور نظر انداز کر دیجئے اَذَاہُمْ ان کی عذیت رسانی کو وَتَوَقِّل اور تَوَقِّل کیجئے عَلَى اللَّه اللَّهُ بَرْ اور آپ کافروں اور مِنَافِقوں کی بات نہ مانئے اور ان کی عذیت رسانی کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بروسہ رکھیں وَقَفَ اور کافی ہے وَاللَّهِ اللَّهُ وَقِيلَ کارساز اور اللہ ہی کارساز کافی ہے اس کا دوسرا پارڈ جو ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے جس سے آپ اس کی بقیہ آیات جو ہے ان کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی